اس بخار ہے نبی کریم کو دو صحابہ سہارا دے کے مسجد بلائے نبی پاک علیہ السلام کو بزاہ سہارا دے کے لائے گئے کریم رسول نے لوگوں کو جمع کیا حضورہ آج کیا ہونے والا ہے آج کیا کہا جائے گا آج کسیئے میٹنگ بلائی ہے نبی کریم کے کل صحابہ جب مسجد میں جمع ہوئے تو کھچا کھچ مسجد بڑی ہے مثال ظاہری سے چند یوم پہلے کی بات نبی پاک نے فرمایا آج تمہیں کوئی جہاد کی ترقیب نہیں دینی آج کوئی نیا پیغام نہیں دینا آج تمہیں بتانا ہے کہ رب نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے چاہے تو دنیا میں رہے چاہے تو اس کی باہگا میں آزر ہوجائے اس عبد نے بارگاہ حبوبیت کی طرف لوٹنے کا ارادہ کر لیا ہے حضرت صدیق اکبر رونے لگے تو صحابہ نے کہا تمہیں کیا ہوا کہنے لگے سمجھ نہیں رہے کسی کی بات نہیں کر رہے نبی پاک تو اپنی بات فرما رہے اس نے جانے کا ارادہ کر لیا سنئے میرے بھائی مابوب پاک نے فرمایا بھائی کسی شخص کو بیری طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو بدلہ لے سکتا ہے بدلہ لے سکتا ہے کسی کو تکلیف پہنچی صحابہ پھوٹ کے رونے لگے مابوبہ کرم ہی کرم ہوا ہے رحمت ہی رحمت آئی آپ کے بارے میں گمان کرنے والا بی دارہ ایمان سے نکل جائے درہ آپ کیا فرما رہے ہیں فرما نہیں بھئی اٹھو پیچھے سے جنابِ اکاشا بن محسن اٹھے ہاتھ کانکتے ہیں آگے بڑے کہنے لگے یا رسول اللہ ایک جنگ کے موقع پر آپ نے درہ مارا تھا ننگی پیٹ پر سپے سیدھی کراتے ہیں بات دل میں رہ گئی ہے میں نے بدلہ لے دا ہے نبی کریم نے فرمہ بلال دھوڑ کے جاؤ فاطمہ کے گھر درہ پڑھا ہے درہ لاؤ سیدنا بلال اپشی کہتے ہیں میں گیاں دستک دی سیدہ تیبہ تاہرہ حضرت فاطمہ فرمانے لگے بلال کیسے آئے ہو امہ جی وہ درہ چاہیے تھا سیدہ کو تشویش ہوئی کہنے لگے بلال نہ تو جنگ پر جانا ہے نہ جہاد ہے نہ کوئی ایسا موقع ہے حضور کی تو طبیعت مبارک مظاہر بڑی علیل ہے درہ کیا کرے حضرت فاطمہ فرمانے لگے اکاشا سے کہنا سو سو گھرے مارے ان دو شہزادوں کی جسم پر نبی پاک کے قریب نہ جائے میں نے دو بچے پیدا ہی اپنے بابو پر قربان کرنے کے لیے کیے ان کو لے رہا حضرت بلال کہتے ہیں میں دو شہزادے لے کے آیا اور جب دروازے میں میں لے کے پہنچا تو نبی پاک نے دیکھا تو آنکھوں میں آسو آگئے فرما ان کو بٹھا دو مجھے پتا ہے فاطمہ نے کیا کہہ کے بے جائے حضرت سید نبیلال فرماتے درگا میں نے جناب اکاشا کو دیا حضرت اکاشا درگا لے کے آگے جو بڑے حضرت ابو بکر صزیق نے ان کے پیروں پہ ہاتھ رکھا فرمایا اکاشا میری طرف آیا مجھے مات درگے نبی پاک کے قریب نہ جا مصطفیٰ قریب نے فرمایا ابو بکر تو ہاتھ جائے اسے آنے دے